وَلَقَدْ يَسَّوْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِلْ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات اس موڈیول میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں حمزہ ساکن ہمیں جاننا یہ ہے کہ حمزہ ساکن ہوتا کیا ہے حمزہ ساکن ہوتا ہے کہ جب حمزہ کے اوپر جزم آ جائے تو اس کو ہم حمزہ ساکن کہتے ہیں حمزہ ساکن کو پڑھتے کیسے ہیں کیونکہ جہاں بھی جزم آئے ہم نے پڑھا تھا کہ اسے ماہ قبل ہر کسے ملا کے پڑھتے ہیں تو حمزہ ساکن جب ہوگا تو اس کو کیسے پڑھیں گے حمزہ ساکن کو پڑھنا ہے ایک آواز کو جھٹکا دے کر آواز کو جھٹکے کے ساتھ جب ادا کریں گے تو حمزہ ساکن کی ادائی ہو جاتی ہے ایک بات اور یاد رکھئے پہلے بھی ویسے تو موڈیول میں آپ کو بتایا جا چکا کہ حمزہ اور علیف کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے علیف بھی کی جو شکل ہے وہی حمزہ کی شکل ہے لیکن علیف اور حمزہ میں فرق کیا ہے یہ سلائیڈ آپ کو کلیر کرے گی کہ علیف اور حمزہ میں بنیادی فرق کیا ہے تو علیف ہمیشہ ہر کسے خالی ہوتا ہے جیسے عروفت عجیب پڑھے نا تو سب سے پہلا جو حرف ہے علیف چونکہ اس کے اوپر نہ زبر نہ زیر نہ پیش کچھ بھی نہیں ہے تو جب خالی ہو تو اس کو ہم علیف پڑھتے ہیں اور اسی علیف پر اگر جزم لگا دیں زبر لگا دیں زیر لگا دیں پیش لگا دیں تو اس کو ہم حمزہ پڑھتے ہیں تو یہ فرق ضرور ذہن میں رہنا چاہیے کہ علیف کے اوپر نیچے کچھ نہیں ہوتا تو یہ علیف پڑھا جاتا ہے اسی علیف کے اوپر کوئی زیر زبر پیش جزم کچھ بھی حرکت یا علامت آ جائے تو یہ علیف کا نام بدل جاتا ہے اور اس کو ہمزہ کہا جاتا ہے ہاں یہ ضرور یاد رہے کہ ہمزہ علیف ہمزہ بن جاتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہر بار علیف ہی ہمزہ بنے بعض قطعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ علیف نہیں ہوتا پھر بھی ہمزہ ہو جاتا ہے چونکہ ہمزہ کے لیے تین شکلیں ہیں ایک علیف کی شکل یہ اس کی پہلی شکل ہے کہ جو خالی ہو تو علیف کوئی بھی زیر زبر پیش جزم آ جائے تو اسے ہم ہمزہ کہتے ہیں اس شکل کو آپ الگ رکھ لیں مزید تین اس کی شکلیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں جو بڑی شکل ہے اس کی سلائیڈ کے اوپر جو دیکھ رہے ہیں کہ جیسے آئین کا سیرہ ہوتا ہے یہ بھی ہمزہ کی شکل ہے یا لکھی ہو اس کے اوپر ہمزہ لگا دیں یہ یا بھی ہمزہ ساکن بن جاتی ہے واو لکھی ہو یو اس کو ساکن کر کے ہمزہ لگا دیں یہ بھی ہمزہ کی شکل بن جائے گی مختصر یہ کہ اگر ان تینوں کے اوپر ہمزہ آ جائے این کی شکل جیسے بنی ہوتی ہے اس طرح سے تو گویا کہ یہ ہمزہ اتنی طاقت اور پاور رکھتا ہے کہ جو حرف اس کے نیچے آتا ہے اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے علیف کے اوپر آپ ہمزہ لگا دیں این کے سیرے والا علیف کی طاقت ختم علیف ختم ہو گیا ہمزہ بن گیا یا لکھ کے اوپر ہمزہ لگا دیں یا ختم ہو گئی صرف آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں رہی ویلیو مین کہ اس کا اپنا ساؤنڈ نہیں رہا اس کا اپنا تلفز ختم ہو گیا اس کا کوئی مخرج اپنا جو یا کا تھا وہ ختم ہو گیا واؤ لکھ دیں اوپر ہمزہ لگا دیں اب واؤ کی حیثیت ختم ہو گی نہ اس کو ہم واؤ نام لیں گے نہ اس کا واؤ والا ساؤنڈ آئے گا نہ اس کو ہم واؤ والے مخرج سے پڑیں گے یہ مجھے امید ہے کہ بات سمجھ آگی ہوگی کہ جب علیف واؤ اور یا ان تینوں کے اوپر ہمزہ آ جائے تو وہ ان کی حیثیات کو ختم کر دیتا ہے اور اس کو پھر ہم ہمزہ ساکن کہتے ہیں تو یہ ہمزہ ساکن بن جاتا ہے بعض اوقات یہ الگ شکل میں بھی آ جاتا ہے یہ تین شکلیں تو اس کی ہیں لیکن جیسے عین بناتے ہیں ہم عین کا سیرہ لکھتے ہیں اکیلہ اس طرح سے لکھا آ جائے تو بھی اسے ہمزہ ہی کہا جاتا ہے اب اس کی کچھ امثلہ قرآنی امثلہ لے لیں کہ ہمزہ ساکن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو جھٹکے کی آواز دے کے پڑھتے ہیں ہمزہ ساکن پر جھٹکے کے لیے سانس اور آواز دونوں کو بند کرتے ہیں اور پھر اس کو درست مخرج کے ساتھ اس کی ادائی ہو جاتی ہے جیسے اب میں نے با کے بعد ہمزہ ساکن پڑا تو جھٹکا لگا آواز میں اب دیکھیں تین عروف پڑھے ہمزہ ساکن والے الفاظ میں جو موجود ہیں تو وہاں جھٹکے کی آواز اگر جھٹکا نہ آئے تو پھر ہم پڑھتے یوں ہم پڑھتے اگر ہمزہ ساکن نہ ہوتا تو چونکہ ہمزہ ساکن ہے تو پھر اسے نورمل نہیں پڑھیں گے اسے جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے ان مثالوں کو پھر ہم دورہ لیتے ہیں دیکھیں اس مثال میں قلقلہ بھی ہو گیا ہمزہ ساکن بھی آگیا ایک رو نا تی یو میں نو نو میں نو تو میں نو بی سا جی تا اس انداز کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے تو ہمزہ ساکن کی درست ادائی ہوتی رہے گی شی تا والا بی سا جی تو کا شی تم اب یہ قرآنی امثلہ ہیں قرآن پاک سے یہ الفاظ لیے گئے ہیں جن میں ہمزہ ساکن کا استعمال ہوا ہے تو ان کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کی درست ادائی قرار پائے گی موسیقی